بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیا حال ہیں امید کرتی ہوں سب چک ٹاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ہیر بروت کیلئے ایک زبردست مکسر بتانے والی ہوں مکسر تیار کر کے دکھانے والی ہوں جس کو آپ میرے پتائے ہو دلیگے کے مطابق تیار کریں گے اور پھر آپ اس کو استعمال کریں گے یہ مکسر اتنا زبردست ہے اتنا زبردست ہے سردیوں گرمیوں دونوں موسموں کے لئے آپ کے بالوں کی گروس کے لئے آپ کے بالوں کی ڈرائنس کو ختم کرنے کے لئے آپ کے بالوں کو سلکی لمبا گھنہ اور سٹریٹ بنانے کے لئے زبردست ہے امید کرتی ہوں یہ آپ کو ریمیڈی جو ہے جو آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں آپ کو سوٹ کرے گی آپ کے بال لمبے اور گھنے بناے گی آپ کے بال جھننے سے بھی محفوظ رہیں گے کیونکہ یہ میری آزمائیو ٹریپ ہے اس لئے یہ میں آپ سے شیئر کرنے چاہ رہی ہوں آپ نے کہنا یہ ہے کہ جو بھی شیئر آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں جو بھی شیئر آپ استعمال کرتے ہیں تقریباً دو چمچ آپ نے شیئر لے لینا ہے میں جو شیئر یوز کرتی ہوں وہ ہے سن سلک بلیک شائن جو بھی آپ یوز کرتے ہیں اپنے بالوں کے حساب سے آپ نے وہی شیئر یوز کرنا ہے ایک پیالے میں تقریباً دو چمچ آپ نے شیئر لے لینا ہے اس میں آپ نے ایک چمچ کوکنٹ آئل اور ایک چمچ آپ نے اس میں آملہ آئل ایڈ کر لینا ہے ایک سر کو جب بھی استعمال کریں گے فریش ہی تیار کریں گے کیونکہ ہم اس میں کوکنٹ آئل جوز کریں آج کار ونٹر سیزن چال رہا ہے کوکنٹ آئل کیونکہ فریز ہو جاتا ہے تو وہ بیسٹ نہیں رہے گا تو آپ نے دو چمچ شیئر لینا ہے ایک پیالے مور اس میں آپ نے تقریباً ایک چمچ آملہ آئل لینا ہے آملہ آئل آپ کھلا لے لیں گے یا پیکنگ والا بھی آپ لے سکتے ہیں میں کھلے آئل یوز کرتی ہوں کیونکہ مجھے پیور لگتے ہیں اور وزرٹس بھی اچھے ملتے ہیں تو شیئر میں ہو جائیں گے تو ہم اس میں کوکونٹ آئل 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 چھوٹے بڑے مرد اور بچہ بچے سب اس ٹپ کا استعمال کر سکتے ہیں جو ماں پریشان ہیں جن کے بچوں کے بالوں کی گروہت نہیں ہو رہی اور ان کے خود کے بال بہت جالا جھڑ رہے ہیں یا ان کے بال بہت زیادہ رف سکتے ہیں یا جن لڑکیوں کی شادی ہونے والی ہیں ان کے بال خراب ہیں تو ایک ہفتے کے اندر اندر اپنے بانوں کو سمودھ سلکی اور نرمو بلائم بھی بنا سکتے ہیں شائنی بنا سکتے ہیں چھنڑنے سے محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہمارے مکس ہو گئی کوکونیٹ آئل ایڈ کر لیں گے تقریبا ایک چم مچ اور پھر سکتے ہیں نزا کو مکس کر لیں گے ہفتے میں دو دن آپ نے لازمی اس مکس کا استعمال کرنا ہے اپنے بان پر شیمپو آپ ڈیلی ہی کرتے ہوں گے اگر آپ کے بار بہت ہی خراب ہیں تو اپنے بانوں کو صحت مند بنانے کے لئے ڈیلی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے کوئی سائیڈ فیکس نہیں آپ کو بہت اچھ ریزلٹس ملیں گے آپ اس کو بنا کے نہیں رکھیں گے سردیوں میں اگر آپ گرمیوں میں اس کس کو تیار کر سکتے ہیں گرمیوں میں اگر آپ سردیوں میں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ سیزن سردیوں کا چاہ رہا ہے تو آپ اس کو فریش ہی تیار کریں کیونکہ کوکونٹ آئل سردیوں میں فریز ہو جاتا ہے تو یہ بیسٹ نہیں ہو گا یہ مکسر بلکل تیار ہو چکا ہے اب آپ جیسے شیمپو کرتے ہیں اپنے بالوں میں بات کرنے سے پہلے امید کرتی ہوں یہ ٹیپ آپ کو اچھی لگے کی اور آپ اس کو ٹرائی کریں گے اپنا ایکس پیش کمیل باکس میں ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ